تو کہتا ہے میں محنت کرتا ہوں مزدوری کرتا ہوں کوئی اس سے زیادہ محنت مزدوری کیا ہوگی کہ مزدور صبح مزدوری کرنا شروع کرتا ہے رات تک مشکت کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں کبھی مزدور بند کے نہ جائے کر نہیں کبھی اللہ کی بارگاہ مزدور نہیں منگتے بکاری فقیل بن کے اس کی بارگاہ میں جائے کرو پھر دیکھو بارگاہ بنتی ہے کہ نہیں بنتی آج تو صورتحال بتاؤں کیا ہے میری بات سے ناراض نہیں ہونا ہر جگہ پر رونا آتا ہے اگر رونا نہیں آتا تو اپنے مالک کی بارگاہ میں رونا نہیں آتا اللہ ہر جگہ پر رونا آتا ہے اگر رونا نہیں آتا تو اپنے گناہوں پر رونا نہیں آتا آج جب رات آئے گی نیس سیری کی تو ایک حدیث پاک یاد رکھیں اللہ رب العزت کا ارشادِ گرامی نبی پاک علیہ السلام کا ارشادِ گرامی ہے کہ رمضان کی ہر رات کو ستر ہزار گناہ گاروں کی کتنے کی رو دو کے ایک میں نامیں لکھوالو یار اپنا خود ہی رونا خود ہی نام لکھا جائے گا ایک رات کو رو کے اپنا نام تو لکھوالو بکشش والوں میں ہو سکتا مالک کو تیری یہ بات پسند آجائے تیرا یقین اور ایمان ہونا چاہیے کہ میرا رب مجھے معاف کر دے گا آئیں اب ایمان کی آخری بات بتا دوں بارش نہیں ہوسی تھی بارا پاگلو جس کے پاس مانگنے کے لئے جا رہے ہو تمہارا یقین ہونا چاہیے کہ واپسے اس نے بھیگ کر بیجنا ہے یقین اس نے پخصہ ہونا چاہیے ہمارا ایمان اس نے مضبوط ہونا چاہیے کہ ہم اسے مانگیں گے وہ معاف ضرور کرے گا اسے تولہ کرے گا وہ ضرور ہے وہ معاف کرے گا اس لیے یہ رمضان کی برکت والی گھڑیاں ہیں نصیبوں والوں کو نصیب ہوتی ہیں نصیبوں والوں کو ہمارے ساتھ یہاں پہ ساتھی ترابیہ پڑھنے ہر سال ہمارے پاس آتے نو جوان تھے بلکل چھوٹے چھوٹے تین بچے ہیں ان کی پرسن ترسن ساتھی نے مجھے آگے بتایا کہ ان کا قضائے دائی سے انتقال ہو گیا چھوٹے چھوٹے بچے بچ گئے ہیں ہاسپٹل میں ایک ساتھی کی والدہ فوت ہوئی تو وہاں سے ہم لینے کے لئے گئے گیا تو ملنے کے لئے تھا تو پتہ چلا کہ ان کی والدہ فوت ہو گیا ہے تو جب واپسی وہاں پر آنے لگے نا وہاں سے تو ایک جو ریڈی کے اوپر نا اس کو سٹیچر کے اوپر لے کے جا رہے تھے ایک عورت کو تو دو بچے تھے ایک ان کے پیچھے جوان تھا دو بچے روتے روتے آ رہے تھے اور کیا کہہ رہے تھے بچہ مسلسل رو رہا تھا کہہ رہا ماما میں نے تمہیں نہیں جانے دینا بچہ مسلسل رو رہا تھا ماما میں نے تمہیں نہیں جانے دینا اندر چنو اس ٹیچر سے نکالا کہ اس کی جاتے ہو گئی ہے تو بچہ مسلسل رو رہا تھا ماما نہیں میں نے تجھے نہیں جانے دینا تو جو دوسرا بچہ تھا اس کو تسلی دے رہا کہہ رہا نہیں نہیں میری ماما نہیں جائے ہماری ماما نہیں جائے گی تو بچہ کیا کر رہا کہہ رہا مجھے پتہ ہے میری ماما چلی گئی ہے ہمیں چھوڑ گئی ہے ماما نظام ہے نے مالک کا تو رمضان کی بابرکت گھڑیوں کے اندر احساس کرو کہہ رم نے چلا جانا ہے اپنے گناہوں پر توبہ کرو معافی مانگو اس سے معافی مانگنے والا اس کو بڑا پسند ہے اگر رونا نہ آئے تو رونے والا مو بنایا کرو دعا جب ہوتی ہے دعا دعا میں کوشش کیا کرو کہ رونے والا مو ضرور بنایا کرو اور رمضان کی بابرکت گھڑیوں سے فائدہ اٹھاؤ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے دعا کریں اللہ عمل کی توفیق اطاف فرمائے مولانا محمد والا علی سے مولانا محمد والسعب سے مولانا محمد المبارک وسلم سلیہ اللہ ربنا ظلمنا ان خوسنا و علم تغفیلنا و ترہبنا دا نبوننا من الخاسرین رب جانی مقیم صلات و من ذلیاتی ربنا و تقبل دعا ربنا فرنی و لی والدی و للمومنین یوم یقوم الحساء ربنا لا تذکرو بنا ربنا باتوزی قلوبانا بادائی رہ دیتانا وحب لنا باللہ تن کرم اللہ کانتا لوہا ووفا فیدو امرین اللہ ان اللہ پسیرم بلیبا ربنا تنا فید دنیا سرطا وفی اللہ کنا تیسرطا وکنا لابندان وادکنن جنب امان امران یعزیز یا غفار یعزیز یا غفار یا رب العالمین یہ تیرے بندے اور بندیاں تیری بارگاہ میں کس طرح اپنے سروں کو جھکائے ہوئے اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ یہ سارے منگتے تیری بارگاہ میں اللہ ان کا انا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما اللہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما اللہ ہم مانا کے بڑے گناہگار اور سیاہکار ہیں لیکن مالک آخر تیرے ہی بندیاں تیری بارگاہ سے مانگ رہے ہیں اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ اللہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما اللہ مرنے سے پہلے توبہ نصیب فرما اللہ مرتے وقت کلمہ حد نصیب فرما اللہ ہم نے ساری زندگی گناہوں بھی دلدل میں گزار دی اے رب زنجران سب کو گناہوں سے بچنے کی توفی قطاع فرما اللہ بڑے کاموں سے بچنے کی توفی قطاع فرما اللہ بڑے کاموں سے بچنے کی توفی قطاع فرما اللہ بڑے کاموں سے بچنے کی توفی قطاع فرما اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جائے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جائے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جائے اللہ ہمیں پتہ تو ہم سب سے نراض ہے مالکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ تو ہم سب سے نراض ہے لیکن مالکہ ہم نے تو اپنے بڑوں سے یہ سنا ہے اللہ فاق ہم نے اپنے بزرگوں سے یہ سنا ہے کہ کوئی اگر نراض ہو تو چار بندے مل کے چلے جائیں تو وہ راضی ہو جاتے ہیں اللہ ہم سارے مل کے تجھے راضی کرنے کے لئے آئے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جائے امالکو مولا تو ہم سب سے راضی ہو جائے رب زلجلہ تو ہم سب سے راضی ہو جائے امالکو مولا تو ہم سب سے راضی ہو جائے یہ الہی اپنی رحمت پاکست کا جتنی لوگ موجود ہیں ان میں کوئی بیمار ہے تو سید تطا فرما کوئی پریشان حال ہے تو پریشان یا دور فرما اللہ کو تنگ دست ہے تو تنگ دستی دور فرما اللہ اپنی رحمت پاک صدقہ جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں جو بہنیں بیٹی ہیں یہاں پر آئیں اللہ سارے بہنیں بیٹیوں کی عزتوں کو محفوظ فرما اللہ ہماری بہنوں کی عزتوں کو محفوظ فرما اللہ ہماری بیٹیوں کی عزتوں کو محفوظ فرما مالکو اے مالکو مولا ماباپ سے اپنی اولاد کا غم نہیں دیکھا جاتا اللہ سارے مسلمانوں کو اپنی اولاد کے غم سے محفوظ فرما اللہ جس جس کی بہن بیٹی کسی گھر میں پریشان ہے تو اللہ اس کی پریشانی دور فرما ایک دوست کی والدہ مطرمہ دنیا سے چلے گی اللہ اس کو جوارِ رحمت میں جگہ اتا فرما جن دوست احباب نے دعو کے لئے کہا سب کی مرادوں کو برا فرما چاند علموں کے لئے سارے بھائی اپنے دل کے اندر اپنے دل کی مراد مانگیں اپنے دل کی نیک جائز تمنہ مانگیں کیونکہ دل کی مرادیں پوری ہوتی ہیں اپنے سروں کو جھکا کر اپنی آنکھوں کو جھکا کر اپنے پرانے نامہ عمال کو دیکھو اپنے زندگی کے گناہوں کو دیکھو اور پھر دیکھو کہ اللہ نے پھر رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی اس نے اپنے گھر میں آگے پھر رونے کی توفیق عطا فرمائی دیکھ تو سی میرے بھائی کیسی کیسی تیری زندگی ہے تجھے اللہ کے سامنے بھی رونا نہیں آتا چند لمحکنی اپنے دل کے اندر اپنے دل کی مرادیں مانگیں آمین صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اللہ سب کو سچا سچا رونے کی توفیق عطا فرمائی اللہ ریاکاری سے پاک رونے کی توفیق عطا فرمائی اے مالک وآلہ تو نے تو تیرا تو ارشاد ہے نا میرا بندہ جب میری بارکہ میں آسو بہاتا ہے تم اس کی قطعوں کو معاف کر دیتا ہوں اللہ ان میں کسی نہ کسی کے آسو تو تجھے پسند آیا ہوگا چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جن کے سینے میں تیرا قرآن ہے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جن کے سینے میں تیرا قرآن ہے ایسے لوگ موجود ہیں جن کے چہروں پر سفیق آریاں ہیں جن کی تو بڑی حیاء کرتا ہے اے مالک وآلہ اپنی لحمت کے سزکا اور سب کی قطعوں کو معاف کرما اللہ مرنے سے پہلے توبہ نصیب کرما اللہ مر سے وقت کلمہ حق نصیب کرما جائے نہیں جو جو من میں مراد نیک ہیں سب کی حجات کو برا پرما سب کی دل کی نیک مرادوں کو برا پرما سب کو نبی پاک علیہ السلام کا سچا سچا عشق عطا فرما پیارے اکل اسلام کی غلامی نصیب فرما پیارے اکل اسلام کے محبت عطا فرما ایک ساتھی ہیں اس کا تین سال کا بیٹا ہے جس کی دونوں آنکھوں میں کینسر ہے دعا کریں کہ مالک اس کے بچے پشکا دیں اے اللہ اپنی رحمت باکس کا سبی کے بچوں کو سلامت رکھنا انہ سارے ماں باپ کے بچوں کو سلامت رکھنا انہ سبی کے بچوں کو سلامت رکھنا انہ کسی ماں باپ کو اولاد کا وامنا دینا انہ کسی ماں باپ کو اولاد کا دکھنا دینا امالیک مولا پنی رحمت پاک جس ساتھی نے کہا ہے انہوں کے بیٹے کو شفائی کو لیا تا فرما اور جن دوست احباب نے دعاوں کے لئے کہ اللہ ان کے دلی مرادوں کو پورا فرما یا الہی لا نمین جو انوارے مدینہ میں اپنا پیسہ خرچ کرتے ہیں ان کو دن دغنی رات چونی ترکی آتا فرما اللہ اپنی رحمت پاکست کا جنہوں نے غریبوں کو دینے کا ارادہ کیا ہے اللہ ان کو اس سکامت آتا فرما اللہ ہمارے مرکز کی تعمیر میں جنہوں نے حصہ ملایا ہے ان کے کاروبار میں رزق میں علم میں عمل میں زندگی میں برکتیں آتا فرما اللہ کو اپنی شیعان شان کے مطابق جزا عطا فرما جنہوں نے افطاری میں آنے کا ارادہ کیا ان کو بھی جزا عطا فرما جنہوں نے افطاری کرانے کا ارادہ کیا ان کو بھی جزا عطا فرما وَوْفَوْفِدْ وَعْمْرِ اللَّهِ اللَّهِ وَسِرُ مِلِي بَاد صلی اللہ الرسول کے سنواللہ محمد علیہ السلام